آج کی ویڈیو میں آپ کو تونیشہ شرما کے ٹیٹو کی سٹوری کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تونیشہ شرما صرف 20 سال کی تھی تونیشہ شرما نے 20 سال کی عمر میں ہی اتنا بڑا سٹپ اٹھا لیا جس کو کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تونیشہ شرما کے ٹیٹو کے لے کر کافی چرچہ ہونے لگی ہے اور تونیشہ شرما کے ٹیٹو کی ایک سٹوری بھی سامنے آئی ہے جی ہاں بات کرتے ہیں تونیشہ شرما کے ٹیٹو کی تو تونیشہ شرما نے اپنی آرم پر ایک ٹیٹو بنوایا تھا جس میں انہوں نے لکھوایا تھا Love Above Everything تونیشہ شرما کو پیار پر بہت بھروسہ تھا تونیشہ شرما پیار کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار رہی تھی اور شاید وہ ٹین ایج میں تھی ابھی لیٹ ٹین میں تھی اور وہ اپنے پیار کو پر بہت زیادہ ٹرسٹ رکھتی تھی اور وہ پیار کے سہارے ہی اپنی لائف گزار دینا چاہتی تھی تونیشہ شرما کی مدر کو ٹیٹو بنانا پسند نہیں تھے اور تونیشہ شرما نے جب اپنی مدر سے ٹیٹو بنوانے کی پرمیشن لی تھی تو ان کی مدر نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ کوئی ٹیٹو نہیں بنوانا لیکن تونیشہ بہت دل سے ٹیٹو بنوانا چاہتی تھی تو انہوں نے پھر چھک کر ٹیٹو بنوا لیا اور وہ ٹیٹو بنوانے کس کے ساتھ گئی تھی وہ ٹیٹو بنوانے شیزان خان کی بہن کے فلک کے ساتھ گئی تھی تونیشہ شرما اور فلک ناز ٹیٹو بنوانے گئے تھے اور تونیشہ شرما نے ٹیٹو لب اپاو ایبریتنگ کا بنوائیا تونیشہ شرما کی اس ٹیٹو پر ان کی مدر کو کافی گصہ آیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے تونیشہ کو کیا حقی تھی کہ تمہاری لائف ہے تم کر سکتی ہو اور تونیشہ یہ ٹیٹو بنا کر بہت خوش تھی اگر تونیشہ کے کریکٹر کو دیکھا دیا تونیشہ کی لائف کو دیکھا جائے تو تونیشہ کافی انوسنسی تھی تونیشہ لف پر بہت بھروسہ رکھتی تھی ان کے ٹیٹو سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز سے زیادہ اپنے پیار کو سمجھتی تھی تونیشہ شرما نے سوسائیڈ سے کچھ دہنے پہلے ایک سٹوری بھی لگائی تھی جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے پیشن کے پیچھے جا رہی ہیں اور وہ اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہتی ہیں تونیشہ شرما بہت سٹرانگ دکھائی دیتی تھی کہ وہ بہت سٹرانگ ہیں اور وہ سٹرانگ ویلد ہیں لیکن تونیشہ شرما اتنی آسانی سے اپنی لائف لے لیں گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا تونیشہ شرما کے اس ایک ٹیٹو کے پیچھے ان کی پوری لائف کی کوئیزن بتائی جا سکتی ہے کہ تونیشہ لف پر اتنا بھروسہ کرتی تھی اور اسی لف سے جب انہیں دھوکہ ملا تو وہ ڈپریسٹن میں آ کر انہوں نے اپنی جان لے لی اگر دیکھا جائے تو تونیشہ شرما کی سوسائیڈ میں شزان خان کو آروپی نہیں کہا جا سکتا شزان خان ان سے پیار ضرور کرتے تھے لیکن بریک اپ کرنے کے بعد تونیشہ شرما خود ہی اس پیار کو اس بریک اپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی وہ اپنی کنڈیشن میں بہت زیادہ دوبتی چلی گئی اور آخر انہوں نے یہ ڈراسٹک سٹیپ اٹھا لیا ہم آج کے ینگسٹر سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اس پیار محبت اور اس کچھ دن کے پیار کو آپ اتنا کلوز نہ کر لیں کہ آپ اپنے باقی لوگوں کا پیار نہ دیکھ پائیں تونیشہ شرما بھی شاید اس پیار میں اتنا زیادہ دوب چکی تھی کہ انہیں باقی دنیا دکھنی بند ہوگی تھی وہ اپنے کریئر کے پیک پر تھی وہ اس سمیں فلمز کر رہی تھی ٹی وی میں ڈراما کر رہی تھی وہ بہت کچھ کر رہی تھی بہت آگے جا رہی تھی لیکن ان کے اس ایک ٹیٹو اس ایک ایک ویجن نے ان کی جان لے دی آپ کو تونیشہ کے اس ٹیٹو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو ان کی یہ لائف سٹوری کیسی لگی ہمیں کومنس میں بتانا نہ بھولیے گا